I am very sorry اسی مویز کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام دوستو پاکستان کی یادگار فلموں کے سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی فلموں کا ذکر کریں جو فلمی تاریخ میں کسی نہ کسی حوالے سے رجحان ساز ثابت ہوئیں یا پھر یہ فلمیں کہانی موسیقی یا فلم کے کسی ادکار کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے یاد کی گئیں ہماری آج کی فلم اسی طرح کی فلموں میں سے ایک ہے یہ کامیابی کے اعتبار سے ڈائمنڈ ڈیوبلی ہیٹ رہی اس فلم کے ادکاروں نے سپر کلاس ادکاری کے ذریعے قوض کو منوایا فلم کے گیت عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس فلم کی لندن میں شٹنگ کے بعد آئندہ دنوں میں دنیا کے دیگر ممالک میں فلمیں بنانے کا رجحان تقویت پکڑ گیا اس فلم کے نصف درجن سے زیادہ شعبوں میں امدہ کارکردگی پر فنکاروں اور انہر مندوں نے ایوارڈز حاصل کیے جی ہاں دوستو ہماری آج کی فلم ہے 1971 میں ریلیز ہونے والی نغماتی اردو فلم دوستی دوستو ادکار اجاز مرہوم کا شمار اگرچہ ان ادکاروں میں نہیں ہوتا جنہوں نے اپنی ادکاری کے ذریعے خود کو منوایا لیکن انہیں یعنی کہ ادکار اجاز کو پاکستان کی درجنوں ایسی فلموں کے ہیرو کا اعزاز حاصل ہوا کہ جن فلموں کے ذکر کے بغیر پاکستان کی فلمی تاریخ ہمیشہ ادھوری رہے گی جیسے زرقہ شہید ہیر رہنجا اس کے علاوہ مرزا جٹ بہن بھائی انورا سلطان اور آج کی فلم دوستی بھی انہی شاکار فلموں میں شامل ہے دوستی کو پاکستان کی دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم کا اعزاز حاصل ہوا اتفاق سے پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم زرقہ کے ہیرو بھی اجاز ہی تھے اس کے علاوہ باحثیت فلمساز انہوں نے کئی شاکار فلمیں تخلیق کی آج کی فلم دوستی کے فلمساز بھی اجاز دررانی ہیں دوستو آپ کے لئے ہم نے فلم دوستی کے حوالے سے تمام تر معلومات کو حضر سابق یک جا کیا ہے شامل رکھیں گے سب کچھ لیکن پہلے حاضر فلم کا ٹائٹل مسعود پرویز پیش کرتے ہیں پنجاب پچرز کی میوزیکل اردو فلم دوستی کاسٹ میں شامل دکار شبنم اجاز رحمان حسنہ رنگیلہ شاہد پنڈت مرید احمد ساقی تانی اور آغا تالش کہانی اور مقالمے علی سفیان آفاقی مسیقار اے حمید گلوکار نور جہاں مالا مجیب عالم نغمانگار قتل شفائی تنویر نقوی کلیم عثمانی سینماتو گرافر ایم فازل ایڈیٹر ارشاد دررانی آرڈ حاجی مہیدین میکب منور حسین فلمساز اجاز دررانی ہدایتکار ایس نیر یعنی کہ شریف نیر دوستی کی آؤٹڈور شٹنگ پاکستان میں آزاد کشمیر اور برطانیہ میں لندن میں کی گئی جبکہ انڈور شٹنگ باری سٹوڈیو لاہور میں مکمل کی گئی دوستی سات فروری انیس سو اکتر ایزالعزا کے موقع پر ملک بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور شاندار کامیابی حاصل کر کے ڈائیمنڈ جوبلی کا اعزاز حاصل کیا دوستو فلم دوستی کی کہانی کا خلاصہ پیش کرنے سے قبل اس فلم کے مرکزی خیال اور اس میں پیش کردہ چند مسائل پر نظر دوڑاتے ہیں تاکہ کہانی کا مجموعی تاثر آپ تک پہنچ سکے دوستی کی کہانی روایتی ٹرائی انگل لف اسٹوری ہے ایک نہیں دو ٹرائی انگل ایک شبنم اعجاز رحمان دوسرا اعجاز حسنہ اور شبنم کا کہانی دو پیار کرنے والوں کی لازوال دوستی کی ہے کہانی دو دوستوں کی عیسار اور قربانی کی ہے ستر کی دہائی میں بیرون ملک کام کرنے کا رجحان پیدا ہوا تو اس فلم میں دکھایا گیا کہ بیرون ملک کام کے خواہش مند کس طرح مسائل اور حد تک آمیز رویے کا شکار بنتے ہیں بیرون ملک ایسے پاکستانی بھی ہیں جو سازہ لوگ پاکستانیوں کو لوٹ کر پرار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو بیرون ملک شادی کرتے ہیں بعد ازاں بیٹیوں کی پیدائش پر ان کی شادی کے لیے کس قدر پریشان رہتے ہیں یہ بھی اس فلم میں دکھایا گیا ہے مشرقی اور مغربی معاشرے کا فرق نوجوان نسل کی بے رہ روی بھی دوستی کی کہانی کا حصہ ہے سنو میں نے فیصلہ کر لیا کیا یہی کہ میں بہت زلیل آدمی ہوں مبارک مبارک تو اس وقت لوں گا جب تمہارا کھائیا و مال وابس کر دوں گا شکریہ میں تو آج ہی پاکستان واپس جا رہا ہوں ہرگز نہیں تم میرے مہمان ہو نا بابا نا میرے پاس کوئی فالتو پیسہ نہیں صرف واپسی کا قرائے ہے تو کیا خیلی ہاتھ واپس جاؤگے لوگ کیا فلم کے آغاز میں دکھایا گیا ہے کہ رانی یعنی کے اداکارہ شبنم جنگل میں لکڑیوں کی کٹائی میں مصروف راجو یعنی کے اداکار اجاز کے لیے کھانا لے کر آتی ہے دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے ہیں لیکن جب جب ملتے ہیں لڑ پڑتے ہیں آج بھی یہی ہوا دونوں میں جھگڑا جاری تھا کہ وہاں راجو کا جگری دوست رہیمو یعنی کے اداکار رحمان پہنچ گیا رانی نے رہیمو سے راجہ کی شکایت کی رہیمو دونوں میں صلحہ کرانے کی کوشش کرتا ہے رانی نے رہیمو پر بھی راجو کی طرف داری کا الزام لگایا اور وہاں سے چلی گئی رہیمو راجو سے کہتا ہے کہ کیوں ہر وقت تم اس سے لڑتے رہتے ہو راجو کہتا ہے بس سامنے آتی ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے رہیمو فوج کا ریٹائیڈ ملازم ہے فوج کی طرف سے اسے گاؤں میں زمین دی گئی ہے جیسے پر وہ فصل کاشت کر کے گزر بسر کر رہا ہے رہیمو بھی رانی کو پسند کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ رانی اور راجو نہ صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بلکہ دونوں کی منگنی بھی ہو چکی ہے اس نے اپنی محبت کا اظہار اس لیے کبھی کسی کے سامنے نہیں کیا رانی اور راجو کی شادی کی بات چلی تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ راجو کوئی ڈھنگ کا کام کرے لکڑیاں کاٹنے سے گزارا نہیں ہوگا گاؤں میں ایک مسخرہ خیر الدین لندن سے واپس آیا خیر یعنی کہ اداکار رنگیلہ نے یورپ کے قصے سنا کر گاؤں میں خوب دعوتیں اڑائیں اسی کے مشورے پر یہ تے ہوا کہ راجو کو دولت کمانے کیلئے لندن بھیجا جائے خیر راجو کو اپنے ایک دوست کا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا دوست تمہیں لندن میں کام پر رگوا دے گا لندن جانے کے تمام اخراجات راجو کا جگری دوست رحیم برداشت کرتا ہے لوگ تو پیسے کے لیے ساتھ سمندر بار چلے جاتے ہیں خیر دین ہی کو دیکھ لے تجھ سے زیادہ بدھو ہے مگر جب موٹر میں بیچ کے نکلتا ہے تو سارا گاؤں دیکھتا رہتا ہے اسے مگر کیا فائدہ رشتہ تو اسے کوئی دیتا نہیں راجو لندن پہنچا جہاں ائرپورٹ پر اس کا ٹکراؤ ایک پاکستانی ساکی سے ہوا جو انتہائی چالاک اور دو نمبر آدمی ہے پاکستان سے آنے والوں کو لوٹنا اس کا کام ہے ساکی راجو کے پیسوں پر رات بھر عیش کرتا ہے مطلب پورا ہونے پر اسے نشی کی حالت نے چھوڑ کر پرار ہو جاتا ہے نشی کی حالت نے اس کی ملاقات مولی یعنی کے عدکارہ حسنہ سے ہوتی ہے راجو اسے خیرو کا کارڈ دکھاتا ہے جیس پر وہ اسے اسٹیشن پر پتہ سمجھا گر چھوڑ آتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھائی آپ جو بولتے ہیں حیران کیوں ہوتے ہو پاکستان سے آئے ہو میرپور سے آئے ہو ارہو بھا میرا بچپن بھی میرپور میں گزرا تھا مولی ایک پاکستانی سیٹ ملک صاحب یعنی کے عدکار تالیش کی آزاد خیال بیٹی ہے ملک صاحب نے برطانوی شہریت کے لیے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی تھی جو مولی کو جنم دے کر مر گئی بیٹی کی یورپی معاشرے میں آزاد خیالی اور انگریز لڑکوں سے دوستی ملک صاحب کو ہر دم پریشان رکھتی ہے ایک روز مولی مولی اپنے انگریز دوست جمی کے ساتھ گھوم رہی تھی کہ جمی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے اتفاق سے راجو وہاں پہنچ جاتا ہے اور جمی کی پٹائی کرتا ہے مولی راجو کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنا کارڈ دیتی ہے کہ اگر مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا راجو کو لندن میں مزدوری کرتے ہوئے ہتتک آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر وہ دل برداشتہ ہو کر پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے ائرپورٹ پر اس کی نظر ساکھی پر پڑتی ہے وہ اسے پکڑ کر پولیس کے پاس لے جانے کی دھمکی دیتا ہے ساکھی اسے دوبارہ بے وقوف بنا کر اپنے فلیٹ پر لے آتا ہے کہ اچھی سی نوکری دلوا دے گا ملک ساکھی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے حتی کہ یہ بھی کہ رانی سے اس کی شادی ہونے والی ہے اسی دوران ساکھی نے راجو کے پاس مولی کا کارڈ دیکھ لیا اب اس نے ایک نئی چال چلی وہ ملک صاحب یعنی مولی کے والد سے ملا اور راجو کی بھی ان سے ملاقات کروائی ملک دے دی یہ سلسلہ اب چلنے لگا راجو ملک صاحب کے پاس نوکری کرنے لگا مولی بھی راجو کو پسند کرنے لگی تھی ساکھی نے راجو کے گاؤں خط لکھ دیا کہ راجو نے لندن میں شادی کر لی ہے اس کے بعد ساکھی مولی اور راجو کی شادی کے لیے راہ ہموار کرنے لگا گاؤں میں راجو کی لندن میں شادی کی خبر پہنچی تو بھونچ آ گیا رانی سکتا میں آ گئی رانی کو سہارا دینے کے لیے رحیم نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا لندن میں راجو سے ساکھی نے مولی سے شادی کی بات کی جس پر اس نے کہا کہ مولی ایک بے حیاء لڑکی ہے میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو ہر ایک کی آغوش گرم کرنے کی عادی ہو مولی نے راجو کی یہ تمام باتیں سن لیں اور اپنے باپ سے جا کر گلا کیا کہ کیوں اس کی پرورش اس ماحول میں کی کہ کوئی اسے اپنانے کو تیار نہیں اس نے جمی کو اپنانے کا فیصلہ کیا وہ جمی کی جانب جا رہی تھی کہ اس کی کار حادث کا شکار ہو گئی اور وہ مر گئی ساکی راجو کو بتاتا ہے کہ اس نے رانی کو خط لیکھ کر یہ جھوٹ بول دیا تھا کہ تم نے لندن میں شادی کر لی ہے جس پر راجو اوری طور پر پاکستان جانے کا فیصلہ کرتا ہے راجو کے پاکستان روانہ ہوتے ہی ملک صاحب اور ساقی بھی اس کے پیچھے پاکستان آگئے کہ راجو کے وفاشار ہونے کی گواہی دے سکیں راجو گاؤں پہنچا راستے میں اسے خیرو ملا جس نے اسے بتایا کہ آج رحیم اور رانی کی شادی ہے راجو کے بھڑتے قدم رک گئے آگے کیا ہوا رانی اور راجو کا ملاب ہوا کہ نہیں محبت دوستی قربانی ہر جذبہ کلائمیکس کی جان ہے اور حضب روایت آپ کی دلچسپی کے لیے ہم کہانی کو یہاں نامکمل چھوڑتے ہیں تاکہ آپ کے لیے فلم کے اختتام تک دلچسپی مرقرار رہے ایک شاندار فلم کا شاندار انجام دوستی کی کامیابی کی بنیاد بھی ثابت ہوا جی دوستو دوستی کی بنیادی کہانی روایتی لیو اسٹوری ضرور ہے مگر اس میں رائٹر علی سفیان آفاقی نے مغربی اور مشرقی معاشرے کے فرق سمیت کچھ مسائل شامل کر کے اسے منفرد بنا دیا انہوں نے ستر کی دھیائی میں اپنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک نوکری کے خواہش مند پاکستانیوں کو آئینہ بھی دکھایا دیار غیر میں پاکستانیوں کو درپیش مسائل کو محسوس کرتے ہوئے آفاقی صاحب نے انہیں انتہائی امدگی سے اجاگر کیا انہوں نے کہانی کے لیے انتہائی سادہ زبان کے مقالمے خوب صورتی سے تحریر کیے اور اس کرپٹ کو چار چاند لگا دیئے کہانی کا بیشتر حصہ سکرین پلے کے ذریعے آگے بڑھایا گیا ہے جس کے لیے لندن کی اس زمانے میں شائکی نے فلم کو سیر کروائی گئی اس سے قبل لندن کو اس قدر خوبصورت اور نئے زاویوں سے فلم بند نہیں کیا گیا تھا اس شعبے میں ایم فازل کی کار کردگی کو صد فی صد قابل تعریف قرار دیا جا سکتا ہے بڑے مزے کے کباب ہیں ایمان سے بھائی گوڑ کی قسم آل لاؤ رانی بی آل غیر دین ولایت میں یہ مزے کہا ایم فازل نے جہاں لندن کے خوبصورت مقامات کو مہارت سے کیمرے میں محفوظ کیا وہیں انہوں نے آزاد کشمیر کی وادیوں کو بھی خوبصورتی سے اکس بند کیا ہدایت کار شریف نیر کی سوچ سے بڑھ کر گیتوں میں ان کا کام آج بھی جدت سے بھرپور دکھائی دیتا ہے فرم دوستی کی کامیابی میں جہاں موسیقی کا نمائی ہاتھ ہے وہیں ایم فازل کی سینما ٹو گرافی کا بھی بڑا حصہ ہے بات کرتے ہیں کچھ شعبہ موسیقی پر شعبہ موسیقی میں اے حمید نے آٹھ گیتوں میں کہ ہر گیت نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے کلیم عثمانی کے چار گیت باکی دو گیت تنویر نقوی اور قتیل شفائی کے تھے سات گیتوں میں ملکہ اترنم نور جہاں کی آواز وہ جادو جو سر چڑھ کر بولا یہ وادیاں پربتوں کی شہزادیاں اور چٹھی ذرا سنیاں جی کے نام لکھ دے جیسے عوامی گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں بلا شبہ دوستی بیسٹ آف ملکہ اترنم نور جہاں اور اے حمید ثابت ہوئی فلم کی عوامی مقبولیت میں شعبہ اداکاری نے بھی اہم کردار ادا کیا خاص طور پر شبنم اور رنگیلہ کے کردار خواتین نوجوانوں اور بچوں میں بہت پسند کیے گئے شبنم کی سادگی اور گیتوں میں پرفارمنس اتنی شاندار تھی کہ سال کی بہترین اداکارہ کے بے شمار ایوارڈز انہیں ملے یہی وہ پہلی فلم تھی جس کے بعد شبنم کے لازوال اور بے مثال پنی کیریئر کا آغاز ہوا ایک کے بعد ایک ڈائیمنڈ جوبلی فلم شبنم نے فلم انڈسٹری کو دی اور یہ سفر جب ختم ہوا تو شبنم پاکستان کی سب سے بڑی اداکارہ اور کامیاب ترین ہیروین تسلیم کی جا چکی تھی رنگیلہ فلم کے جیس منظر میں آئے شائقین کو ہسنے پر مجبور کر گئے آفا کی صاحب نے ان کے لیے انتہائی دل چیسپ مقالمے لکھے فلم کا ایک بڑا کردار اداکار ساقی نے ادا کیا دھوکے باز اور مفاد پرست شخص کی کیمیسٹری انہوں نے میار کے ساتھ پرفام کی فلم کے ہیرو اعجاز حسنہ اور آغا تالیش اپنے اپنے کردار روایتی انداز میں ادا کر کے کامیاب رہے ایک بڑا کردار اداکار رحمان کو دیا گیا اعجاز دررانی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ اداکار محمد علی یہ کردار ادا کریں مگر کمرشل تقاضوں کی بنیاد پر یہ کردار رحمان کے حصے میں آیا اس وقت تک مشرقی پاکستان سرکیٹ موجود تھا جہاں رحمان کی حیثیت ایک سپر سٹار کی تھی رحمان نے اسی طرز کا کردار کامیابی سے ایک اور فلم پیاسا میں ادا کیا تھا لیکن دوستی میں انہوں نے دو قدم آگے بھڑھ کر پرپارمنس دی خاص طور پر چہرے کے تاثرات سے بیبسی اور کرب کو انہوں نے امدگی سے نمائع کیا چلا دیتے دوسری طرف سے وہی کباب زندہ بکرا بن کر گاز کھانے لگ دوستو دوستی کو فلم کے ہیرو اعجاز نے ہیر رانجہ کی کامیابی کے بعد شروع کیا ہیر رانجہ کی شٹنگ کے دوران فردوس اور اعجاز کی پوشیدہ محبت نے نور جہاں کو متنفر کر دیا تھا دوستی کی تقبیل کے دوران انہوں نے اعجاز سے تلاق لے لی نور جہاں نے خفیہ شادی یوسف خان سے کی جو جلد ختم ہو گئی فلم دوستی کی شٹنگ کے دوران ہی ادائدکار شریف نیر کی صاحب زادی سے اعجاز نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا یہ شادی انتہی کامیاب رہی دوستی کے ہدایتکار شریف نیر نائلہ عشق پر زور نہیں جیسی کامیاب اور یادگار فلمیں بنا کر خود کو منوا چکے تھے مگر دوستی میں ان کی جملہ شعبوں پر دسترس اور مربوط کارکردگی نے نہ صرف ان کے کریڈٹ پر ایک کامیاب فلم کا اضافہ کیا بلکہ اس فلم کے ذریعے خواتین کے سینما گھروں میں آنے کے رجحان کو تقویت ملی اور ستر کی دہائی میں مزید ریکارڈ بیزنے سے کرنے والی فلمیں سامنے آئیں یہ کیا ہے اسے بیئر کہتے ہیں انسانی میشنری کے لیے بہترین قسم کا تیل اس کے بغر لنڈن میں خدم بھی نہیں چل سکتے سمجھے مجھے پانے مگا تو ارے وہ تو اس سے بھی مہنگا ہے میں تمہیں شربت پلاتا ہوں جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی فلم جب آپ دوستی دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ ماضی کے فلم میکرز اس قدر محنت کیا کرتے تھے اپنے فلم کو خوب سے خوب تر بنانے کے لئے اگلی فلم تک یاسین حمید کو دیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا موسیقی